یہ جو بک ہے میرے ہاتھ میں اس کا نام ہے Think and Grow Rich by Napoleon Hill اس کو میں نے بہت ہی strongly recommend کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ اور بھی اپنے کئی sessions میں میں نے اس کو recommend کیا ہے تو آج سے کچھ مہینے پہلے میں نے ایک بک کے اوپر اپنے views share کرے تھے جس کا کی نام ہے As a man think it تو اس میں نیچے comment section میں بہت لوگوں نے request کیا ہوا ہے کہ اس بک کے اوپر بھی آپ اپنے views share کریے تو اس بک میں سے میں نے کچھ points mark کر رکھے ہیں جس کی کہ آج ہم depth میں چلیں گے مل کر کے یعنی کہ آپ جو مجھے ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور میں ہم لوگ مل کر کے اس بک کو deeply سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بک کیا ہے اس بک کی back side پہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے After interviewing over 500 of the most effluent men and women of his time Napoleon Hill uncovered the secret to great wealth based on the notion that if we can learn to think like the rich we can discover wealth and success تو یہ بک کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے ایسے کچھ بھی سوچا اور لکھ دیا اس کے لیے انہوں نے 500 سے زیادہ لوگوں کا interview کیا وہ لوگ جو کی دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھے اور ان میں کچھ common traits کو observe کیا جس کے base step by step ایک process انہوں نے بنایا کہ جس process کو اگر کوئی follow کرتا ہے تو وہ بھی انہی لوگوں کی طرح successful ہو سکتا ہے تو اس بک کا جو سب سے important chapter ہے وہ ہے desire اس chapter کے end میں کچھ lines ہے جو اس پورے کے پورے chapter کو sum up کر دیتی ہے تو میں ان lines کو پڑھوں گا پھر اس کو ہم deeply سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا exact meaning کیا ہے I wish to convey the thought that all achievement no matter what its nature or purpose must begin with an intense burning desire for something definite اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی achievement ہے کسی بھی طرح کی achievement ہے اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک intense یعنی کی اندر سے actual میں جو بہت ہی deeply rooted ہو ہمارے subconscious کے اندر ایسا نہیں کی اوپر اوپر ڈیول پہ کسی کو دیکھا اور کچھ کرنے کا من کیا that is more like a wish so there is a difference between جو یہاں پر کہا جا رہا ہے desire میں اور wish میں سب چاہتے ہیں امیر ہونا ایسا کوئی نہیں ہے جو نہیں چاہتا پر اس کو ایک intense desire نہیں کہا جا سکتا جو یہ intense desire ہوتا ہے life میں کچھ بھی کرنے کا کسی بھی field میں successful ہونے کا وہ بہت ہی کم لوگوں میں ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کسی بھی طریقے achievement ہو اس کی شروعات ہوتی ہے ایک intense burning desire for something definite ملہب وہ desire جو اندر constantly جل رہا ہو ایسا نہیں کی on off on off ہو رہا ہے زیادہ لوگ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جو میرے سے questions بھی پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تب تو charge up ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو ہوا کیا ہے کہ کچھ دیر کے لئے میرے contact میں آئے تو ایک دم سے جوش آ گیا لیکن اس کے بعد میں جو وہ actual میں اندر سے ہے وہ چیز اوپر آگئی مطلب ایک wishful thinking ہر ایک کے اندر ہوتی ہے کہ میرے کو اتنا پیسہ چاہیے مجھے چاہیے مجھے وہ چاہیے یہ سب کیا ہے wishful thinking جو اور اندر پیدا ہوتی بٹی burning desire for something definite جن کو exactly پتا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے through some strange and powerful principle of mental chemistry وہ کیا کہ رہے ہیں کہ mind میں کچھ chemicals release ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جب کوئی ہمارے اندر desire اٹھتا ہے اور بلکل clear ہوتا ہم کو چاہیے اور ہماری جو brain کی chemistry ہے اس میں کچھ changes ہو جاتے ہیں اب اس میں ہم کو کچھ mystical نہیں بنانا ہے ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ کچھ ترنگ آتی ہیں وہ اٹھتی ہیں اور پھر یہ ہونے لگ جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے کیا word یہاں پہ use کیا chemistry it is chemistry جیسے ہم نے school میں پڑھی ہے it is chemistry chemical لوچہ ہونے لگ جاتا ہے ہماری brain کے اندر اس کی وجہ سے اس chemical لوچے کی ویسے کیا ہوتا ہے ہم اس direction میں بھاگنے لگ جاتے جب mind میں اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہے یہ desire کیا ہے basically کسی نہ کسی image سے related تو جب وہ image fix ہو جاتی ہے definite ہوتی ہے تو brain میں جو سارے chemicals ہیں وہ ایک particular طریقے سے چلنے لگ جاتے ہیں یعنی وہ ہی chemicals release ہوتے ہیں جو کہ اس image کو reality بنانے کے لئے چاہیے ہوتے body اتنی intelligent ہے کہ وہ اپنے آپ ہی ایسے chemicals ڈند produce کرتی ہے کہ آدمی کی body اور اس کا mind اس direction میں بھاگنے لگ جاتا ہے for example مجھے red color کی یہ گاڑی چاہیے یہ model چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کیا chemistry میں changes ہوں گے brain کی دیکھو آپ کہیں بھی ہوگے آپ ہماری نظر ایکچول میں بھٹکی ہوتی ہے آپ کو چاروں طرف وہ ہی نظر آنے لگ جاتا ہے یعنی آپ کا دماغ فوکس ہو جاتا ہے نہیں تو ویسے ہمارے دماغ میں ہزار چیزیں ایک ساتھ چلتی رہتی ہے بر جس بندے کے mind میں clear ہو جاتا ہے کہ میرا یہ کرتے رہے تو وہ چیز خود چل کر ہمارے پاس میں آئی ایسا نہیں ہوتا ہے اس چکر میں بندہ فس کیسے جاتا ہے جس کے دماغ میں پہلے سے بیٹھا ہو ہے چاہیے اور یہ گاڑی چاہیے اور ابھی کیا چاہیے وہ رات تو ملے تو اس کو بے وکوب بنانے کی possibility بھی اتنی ہی ہے جتنی کی successful ہونے کی آپ کہ سکتے 50 50 50 50 possibility ہے کہ وہ بری طرح سے بے کو بنے گا 50 percent ہے کہ وہ successful ہوگا کب ہوگا successful جب آگے بھی جو باتیں کہی جاری ہے اس کو ڈھنگ سے سمجھے گا اس کو بھی فاللو کرے گا تب وہ successful ہوگا بات اگر صرف یہ ہی تک shortcut ماننے کی کوشش کرے گا تو وہ fail ہو جائے گا یہ desire ہی اس کو فسا دے گا اب وہ کس طرح سے فسا دیتا ہے اس کے بارے میں میں اپنے سیشن میں بہت بات کری ہے تو میں اس میں نہیں جاؤ بزنس کر رہے اور آپ desire صرف پیسہ ہے تو there is a strong possibility ایک آپ غلط راستے پہ بھی جا سکتے ہو جو آگے جا کر بھسا سکتا ہے اب تو کچھ بہت آتا ہے جو اندر سے capable ہوتے ہیں تو اگر imagine کر نا ہی ہے تو یہ definite goal کیا ہونا چاہیے اپنے ہی ایک better vision کو imagine کر لینا ہے for example آپ ایک business کر رہے ہو تو دو ترے کے desire ہوسکتے ایک میرے کو اس business سے اگلے ایک سال کے اندر اندر مانلو دس کروڑ روپے کمانے ہے ایک یہ desire ہو سکتا دوسرا کیا ہو سکتا ہے میں یہ product بیچ رہا ہوں لیکن ابھی مجھے خود پتا ہے میرے product کا level کیا ہے تو اگلے ایک سال کے اندر اندر میرے اس product کا level یہ ہوگا اس کو آپ imagine کر رہے ہو کہ آج مانلو on a scale of one to ten is three four آنے والے ایک سال بعد 9 year ten number one number two ابھی میرے کو marketing کی جو knowledge on a scale of one to ten one ہے جائیں گے دس تک اگر اس طرح کے ڈیزائر تو آپ کے اندر بھڑ رہے ہیں برن کر رہے ہیں تو اب بہت آگی جاؤ گے بہت دور تک جاؤ باقی جو ہوتے ہیں وہ get rich quick میں یہاں سہی بات کہی جارہ ہے سب کانشیس مائن مطلب کیا ہے ہماری آتے وہ کام جو ہم بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں جیسے جب تک گاڑی چلانی آپ نہیں آتی ہے تب آپ conscious mind سے گاڑی چلانا سیکھتے ہو ایک بہر گاڑی چلانی آجاتی ہے تو گاڑی subconscious سے چلتی ہے آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہو consciously لیکن گاڑی اپنے آپ چلتی رہتی ہے تو کیا کہا جارہ ہے no thought whether it is negative or positive can enter the subconscious mind without the aid of the principle of auto suggestion auto suggestion کو ایک اور طریقے سے بھی بھول سکتے ریپیٹیشن auto suggestion مطلب کہ ہم خود کو suggestion دے رہے ہے مطلب خودی کے mind میں ایک بات کو repeat کرتے چلی جا رہے ہے کسی بھی skill کو develop کرتے تو اس کے لئے چاہیئے ریپیٹیشن practice mind کے level پر اگر یہ desire ہے ابھی وہ صرف desire ہے اس برننگ desire بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کیا چاہیئے mind کے level پر auto suggestion auto suggestion مطلب کیا repetition کہ بار بار اس کے بارے سوچنا پڑے گا تو وہ دھیرے دھیرے conscious mind سے ہٹ کر کے subconscious میں چلا جائے گا پھر کیا ہوگا اپنے آپ ہی وہ thoughts آنے لگ جائیں بلکل ایسا ہے جیسے بیج کو آپ پلانٹ کر رہے ہو desire بلکل بیج کے جیسا ہوتا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کر کے وہاں پر پلانٹ کرنا ہوتا ہے نیم کا بیج بو دیا تو اس کے بعد میں پتہ نہیں لگے گا لیکن زندگی کردی ہو جائے اور اگر رام کا بیج بو بولتا ہوں کہ اس طرح کے desire ہمارے اندر نہیں ہو چاہے تو ان لوگ کو یہ لگتا ہے شاید میں جو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے ان کے پاس میں پیسہ نہیں آئے گا یا ان کا lifestyle improve نہیں ہوگا جبکی میں ایسا کبھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں جس کی ویسے آج میری life ایک particular level پہ ہے تو کیا کہا جا رہا ہے no thought whether it is negative or positive can enter the subconscious mind without the aid of the principle of auto suggestion مطلب کہ جب تک ہم repetition نہیں کریں تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا تو repeat کرنا ہے یعنی کی جو بھی آپ کا desire ہے جو بھی آپ بن چاہتے جو بھی کرنا چاہتے اس کو لکھتے رہو اس کے بارے میں سوچ رہو اس سے related books پڑھ سکتے اس سے related videos دیکھ سکتے ہیں یعنی ہمارا mind ایک ہی جگہ پر فوکس ہو جائے جو آپ کرنا ہے پوری طرح سے وہاں پر فوکس ہو جائے پور ایک جامپل آپ کے mind میں یہ desire ہے ایک burning desire ہے excellence کو achieve کرنے کا جس بھی field میں ہو اس field میں تو excellence کی جو بھی definition ہے ہر field کے لئے الگ ہے excellence کی definition آپ ایک doctor ہو تو کچھ اور ہے engineer ہو تو کچھ اور ہے lawyer ہو تو کچھ بزنس من ہو کچھ اور ہے جو بھی definition ہے آپ کی field میں excellence کی اس definition کو پہلے کلیر کرو اپنے mind میں define کرو اچھے سے تاکہ desire definite ہو جائے پھر اس کو repeat کرتے چلے جو اپنے mind میں کہ this is what I want to become this is what I want to achieve اب chapter 6 the desire is given shape form and action through the aid of the imaginative faculty of the mind مطلب یہاں پر کیا بات کری جارہی ہے کہ imagination بھی بہت ضروری ہے ہم کیا سمجھتے ہیں imagination مطلب کیا صرف ان لوگوں کے لئے جو کسی creative field میں ہے ارے نہیں سب کو ہے اگر آپ کو کچھ دھنک achieve کرنا ہے پہلے آپ کو imagine کرنا ہوگا کیونکہ وہ آپ کی current reality سے بالکل الگ ہے for example آپ کرکیٹر ہو لیکن آپ فٹنیس لیول پر ہے آج ہی ریٹ میں بات کوئی کرکیٹر ہے جس کا فٹنیس لیول ایک الگ لیول پر ہے ماللو آپ کا سو میں سو تو وہ آپ کے لیے ایک end goal ہو گیا تو اپنے آپ کو imagine کرنا پڑے گا فٹنیس کی اس state میں جس state میں پہنچنے میں آپ کو سکتا ہے کئی سال لگیں گے اور اس imagination کو من میں ریپیٹ کرنا ہوگا تاکی وہ image the image of the kind of fitness level you want externally as well as internally internally مطلب کیا بہار سے آپ کی muscles دکھ سکتی ہیں اندر سے مطلب کی core کتنی strong ہے کسی بھی sports میں یا game میں سارا کھل core کا ہوتا ہے core مطلب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے foundation of fitness is core تو وہ بہار سے نہیں دکھتا ہے تو یہ آپ کا goal ہو چاہیے اور آپ کے اندر imagination ہونی چاہیے کہ آج میں اس level پر ہوں لیکن میں آپ imagine کر پا رہا ہوں اور believe کر پا رہا ہوں کہ میں آنے والے دو سال بعد اس level پر ہوں گا you must have that imagination powers نہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے وہ ایک particular level پر ہونا چاہیے تو اپنی جو imaginative faculty of mind ہے اس کو develop کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے اگر life میں ہم کچھ پر پر اس کی image کیسے بنتی image نہیں بنتی تو ایک plan کیسے بنتا اس کو practically بنانے کا everything is an imagination which is there in the mind اور especially entrepreneurship میں business میں اس سے بڑی اور کوئی quality نہیں کیونکہ the problem is کہ آپ کے آس پاس میں کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہوگا کہ آپ exactly کیا سوچ رہے اور آپ کیا کرنے والے ہو کسی کو سمجھ نہیں آنے والا جس کو آپ بتاؤ گے وہ ہی آپ کے against ہو جائے گا تو آپ کی imagination powers اتنی strong ہونی چاہئے کہ آپ وہ دیکھ سکو مطلب that imagination must become like a vision for you جو اوروں کے لئے صرف ایک imagination ہوگا مطلب ایک خیال ہوگا کسی اور کو بتاؤ گے تو وہ کہے گا کیا خیالی پلاو پکا رہا ہے منگیری لال کے حسین سپنے پٹ آپ کے mind میں کیا ہو جانا چاہیے وہ imagination ایک vision کی طرح ہو جانا چاہیے کہ آپ کو صاف نظر آرہا ہو کہ آپ آنے والے پانچ دیزائر سے کچھ نہیں ہوگا although ڈیزائر سب سے important ہے یعنی بینہ بیج کے کچھ نہیں ہوگا لیکن صرف بیج سے بھی کچھ نہیں ہوگا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا خات ڈالنی پڑے گی پانی دینا پڑے land کو identify کرنا پڑے گا کہ وہ soil اس کے لئے ٹھیک بھی ہے یا نہیں اس طرح کی بیج کے لئے تو اور کیا کرنا پڑے جو بہت important ہے یا کس وجے سے لوگ آگے نہیں بھڑھ پاتے ہیں چیپٹر نمبر 8 ہے decision کے اوپر اس میں کیا کہا جا رہا ہے Accurate analysis of over list میں سب سے top پہ جو ہے that is lack of decision this is no mere statement of a theory it is a fact procrastination the opposite of decision is a common enemy that practically everybody must conquer اب کیا کہا رہا ہے یہاں پہ سب سے بڑا challenge کیا آنے والا ہے procrastination مطلب کیا کہ ہم تالتے رہتے ہیں lack of decision and life is تو یہاں پر کیا کہا رہا ہے lack of decision کہ ہم صحیح time پہ جب صحیح موقع ہوتا ہے تب سوچتے رہ جاتے ہیں پھر وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد میں صرف regret کرتے ہیں ایسا ہم نے اپنے گھروں میں بہت بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے بڑے بڑے جب بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے تو کیا بات کر رہے ہوتے اس time پہ مجھے موقع ملا تھا یہ کر لیا ہوتا تو میں آج پتہ نہیں کہاں ہوتا تو کیوں نہیں کیا اس جو سب سے بڑا کر جاتا ہے پھر وہ آ کر کے کیا بولتے ہیں ایسے بہت لوگوں کو آپ نے سنا ہو گا کہ یہ تو میرا آئیڈیا تھا اس نے کوپی کر لیا وہ تو تجھے جانتا تک نہیں اس نے کیسے کوپی کر لیا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس نے کر لیا اور میں صرف سوچتا ہی رہ گیا that is called lack of decision in simple words کہ مطلب میں کرنے کے بارے میں سوچتا رہا لیکن کوئی اور تھا جس نے سوچا یا یہ کہلو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سوچا لیکن اس میں سے کوئی ایک تھا جس نے persistence the basis of persistence is the power of will مطلب کیا کہ رہے ہیں persistence کہا سے آتا ہے will power کہ ہماری جو اندر کی will power ہے کہ جب سب کچھ ہمارے against چل رہا ہو اس وقت بھی آگے بڑھتے رہے کیونکہ ایسا تو ہوگا ہی بلکل جیسے موسم بدلتا رہتا ہے ایسے لائف میں ہوتا ہے سب کچھ ہمارے favor میں نہیں ہو سکتا نا ہمیشہ جتنا بڑا آپ کچھ achieve کرنا چاہوگے کیونکہ یہاں پر اسی کی بات کری جا رہی ہے جتنی بڑی success achieve کرنا چاہوگے اتنے ہی بڑے obstacles بار 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 بیچ میں آئیں یہ اس کے باوجود بھی اپنی willpower کے base پہ اگر آپ آگے بڑھ سکتے ہو تو آپ کے اندر وہ quality ہے جو بہت important ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لئے مطلب کیا کہ چاہیے کچھ بھی ہو رہا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے بلکل جیسے میں نے موسم کا example دیا یعنی کی موسم کیسا بھی ہے کبھی بارش آگے 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 کچھ بھی ہو رہا ہے آگے بڑھتے رہنا رکھنا نہیں تو آدمی کے اندر ایسی willpower ہونی چاہیے کم what may I'll not give up under any circumstances that is called persistence and that is by far the biggest quality in life not just to be successful in life but in any sphere of life چاہی student ہو چاہی business کر رہے ہو چاہی job کر رہے ہو چاہی کچھ بھی کر رہے ہو persistence تو چاہی جس کی چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی نا چھوڑو نا کیا کریں گے وہ چھوڑتا ہی رہے گا وہ بھاگتا ہی رہے گا وہ بھگوڑا بن کر رہ جائے گا اور جس کی عادت ہو گئی فیس کر نے کی وہ پھر ہر سی چوئیشن کو فیس کرے گا اور فیس کر کے ہی تو آگے بڑھا جا سکتا ہے کئی بار life میں ایسی situations آتی ہیں کہ اس کو بینا روک رہے ہیں پھر بھی اندر سے آپ اپنی strength کو gather کرتے اور کہتے نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے that is willpower against all odds آپ چلتے رہتے ہو that is willpower پھر یہ بک میں جو بھی کہا جا رہا ہے think and grow rich پھر امیر ایک بہت چھوٹا word ہے آپ کے جو آپ کر سکتے ہو وہ پیسے سے بہت بڑا ہے آپ صرف پیسہ نہیں کماؤ گے you will leave a legacy behind